مجھے پرانی گاڑیوں کا اور بائکس کا بہت شوق ہے تو میں نے دیکھا یہ گاڑی مجھے مل رہی تھی فلی رسٹڈ تھی یہ ساری تیار ہونے والی گاڑی تھی اور اس کو میں نے پھر خریدا اور پھر کمپلیٹ ریسٹور کیا اس کو ریسٹور کروایا کتنا وقت لگا کتنی لاغت لگی آپ کی اس پہ تقریباً تین سال کا وقت لگا اور اس پہ لاغت مکمل گاڑی کی قیمت ڈال کر تقریباً چالیس لاکھ روپیہ چالیس لاکھ سمان ڈھوننا کتنا مشکل تھا یا سمان ڈھوننا ایک کسی چیلنج سے کم نہیں ہے کسی بھی ایک جگہ سے اس کا سمان نہیں ملتا پورے پاکستان کے بڑے شہر ہیں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی ڈیفرنٹ سٹیز میں جا جا کر اس کا سمان اکٹھا کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوش عبد الرحمان آج میں ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے 1971 کی مرسیڈیز بینز کو سنبھالا ہوا ہے خود تو وہ ینگ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے 71 موڈل کی گاڑی کو سنبھالا ہوا ہے تو چلتے گلریز لیلی کی جانے پر ان سے پوچھتے ہیں کہ گلریز بھائی یہ گاڑی سنبھالنے کا مقصد کیا تھا اور آپ نے گاڑی ایسے ہی لی یہ سٹاک لی تھی یہ دوبارہ تیار کروایا کیا صورتحالے وہ بتائیں جی مجھے پرانی گاڑیوں کا اور بائکس کا بہت شوق ہے تو میں نے دیکھا یہ گاڑی مجھے مل رہی تھی فلی رسٹڈ تھی یہ ساری تیار ہونے والی گاڑی تھی اور اس کو میں نے پھر خریدا اور پھر کمپلیٹ ریسٹور کیا زیرو سے سٹارٹ کر کے کچھ پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز سے میں نے کچھ سامان اکٹھا کیا کچھ سامان اکٹھا کیا لیکن آپ نے جب اس کو ریسٹور کروایا کتنا وقت لگا کتنی لاغت لگی آپ اس پہ تقریباً تین سال کا وقت لگا اور اس پہ لاغت مکمل گاڑی کی قیمت ڈال کر تقریباً چالیس لاکھ روپیہ چالیس لاکھ روپیہ کی میرا خیال سے تین سال پہلے ایک اچھی کرولہ آجتی تھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن شوق کی بات ہے آپ سمجھتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں لیکن مرسیڈیز ہی کیوں دیسائیڈ کی اور بھی مرسیڈیز کے نئے موڈلز بھی ہیں لیکن سیونٹی ون کا موڈلز کا سمان ڈھونڈا کتنا مشکل تھا سمان ڈھونڈا ایک کسی چیلنج سے کم نہیں ہے کسی بھی ایک جگہ سے اس کا سمان نہیں ملتا پورے پاکستان کے بڑے شہر ہیں راولپنڈی اسلام آباد پشاور لاہور کراچی ڈیفرنٹ سٹیز میں جا جا کر اس کا سمان اکٹھا کیا لسٹ بنائی پقاعدہ سب سے پہلے کہ ایک سمان چاہیے کیا کیا پہلے پاکستان میں ڈھونڈا سمان پھر ایشیا میں ڈھونڈا پھر یورپ میں جب یہ گاڑی تیار کروارے تھے اباجان نہیں کہنے دی گل ریز پتر پاگل ہو گئے کیوں کہا رہے چالی لاکھ دی اچھی گھڑی لاپدی بھائی بس شوق تھا مجھے اباجان نے نہیں کچھ بولا نہیں انہوں نے کچھ نہیں بولا وہ بلکہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اباجان کی شاید جوانی کی گاڑی ہو نہیں ان کی نہیں ہے یہ میں نے بعد میں خریدی تھی ان سے جوانی کے ان کو شوق ہو گئے یار ایسی مرسیڈیز ہونی چاہیے جی کیوں نہیں اور جب اتنی لاغت اور اتنی خواری کے بعد جب میں کوئی بھی جب میں سڑک پہ جاتا ہوں میں تھمز اپ ملتے ہیں لوگوں کے چہرے پہ مسکرات دیکھنے کو ملتی ہے وہیں ساری خواری تھکاوت اور جو پیسے لگائے ہوتے ہیں ریٹرن وصول ہو جائے تو گلریز بھائی جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں لوگ اس کو روکے ایک بار یہ تو بولتے ہوں گے گلریز اب ایک اس کے ساتھ تصویر اتار میں دے کیوں نہیں جی کیوں نہیں اور میں کھلے دل سے کہتا ہوں آپ بیٹھیں اور تصویر بنائیں گلریز سے ہماری جب ملاقات ہوئی گلریز نے گاڑی دکھائی سیونٹی ون کے موڈل کو کس طرح انہوں نے لے کے تین سال میں ریسٹور کروایا چالیس لاکھ روپے کا جب بجٹ تھا تب نئی گرینڈی بھی مل جاتی تھی لیکن گلریز نے سیونٹی ون کے موڈل کو لے کے اور اس کو اتنا پیارا تیار کروایا وہ سنیل منچ کی ایک بڑی مشہور بات ہے وہ کہتا ہے کہ جس بندے کو گاڑیوں کا شوق پڑ جائے گا وہ نشے کی لچ سے بجت ہے تو واقعی یہ گلریز بھی ہمارے سامنے ہیں اس سے پہلے ایک عمر صاحب تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے جو ہے ایک سیونٹی فور کی کرولا کو بڑا پیارا تیار کروایا تھا تو ونٹیج کارز کا جو شوق ہے وہ آج بھی ینگ جنریشن میں پایا جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ اپنے مزبان کو اجازت دیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان